میں پیپلز لیبر بیورو کا شکر گزاں ہوں کہ انہوں نے لیبر ڈے کو منانے کیلئے آج نہ صرف یہ فنکشن رکھا مگر مجھے بھی دعوت دی کہ میں اپنے مزدور بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لیبر ڈے منا سکوں مزدور مزدوروں کی خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی معیشت چلتا ہے مگر دنیا بھر کا معیشت اگر چلتا ہے تو وہ دنیا کے مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے ہمارا معیشت چلتا ہے اگر اشرافیہ پیسہ کماتے ہیں تو وہ مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے پیسہ کماتے ہیں اگر ان کا کاربار چلتا ہے تو مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے ان کا کاربار چلتا ہے اگر ہمارے ادارے چلتے ہیں تو صرف اس لیے چلتے ہیں کہ ہمارے مزدوروں کے خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے چلتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ بڑا سمپل ہے کہ مزدوروں کو اپنا محنت کی صلاح ملنا چاہیے اور ہم فخر کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد سے لے کے آج تک ہم مزدوروں کی یہ جد و جہد لگتے آ رہے ہیں قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو نے ہمیں وہ آئین دیا جس میں مزدوروں کا محنت آرٹیکل 3 میں 1973 کی آئین میں مزدوروں کا محنت اور ان کو محنت کا صلاح ملنا کا ذکر ہے قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کے حکومت میں مزدوروں کو سب سے پہلے حق ملا ان کو نا صرف یونین سازی کا حق ملا مگر قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو نے ایسے اقتماع تو تھائیں تاکہ ہم مزدوروں کو ان کا صلاح دلواز سکے جیسے کہ آپ کا ای او بی آئی کا نظام ہے اور بہت سے ایسے کرنامیں تھے پھر جب شہید موطرمہ پین عزی بھٹو کو موقع ملا تو وہ تمام لیبر کے نمائنے جو زیا کے عامریت میں گرفتار ہوئے شہید موطرمہ پین عزی بھٹو جیسے ہی وزیر آزم بنی تو اپنی پہلی آرڈر یہ تھی کہ وہ تمام جو لیبر کے نمائنے تھے جو سیاسی قیدی تھے ان کو رہا کیا جائے اور شہید موطرمہ پین عزی بھٹو نے بھی جو مزدیروں کے جدوجہت ہے وہ آگے بھرائی تھی جب صدر زرداری پہلی دفعہ پاکستان کا صدر بنا تو تب اٹھاروی ترمین کے تحت وہ سارے جو جنرل زیا اور جنرل مشرف کے انٹی لیبر پالیسیز تھے انٹی لیبر قوانین تھے انٹی لیبر آئین کے شک تھے وہ ختم کیے اور دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار تیرہ تک وفاقی حکومت نے بھی مزدوروں کے صلاح کے لیے جتنے قانون سازی کیے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اسیمبلی نے نہیں کیا ساتھ ساتھ جس طریقے سے وفاقی حکومت نے لیگ لیا اور تنگ فاؤں میں تاریخی اضافہ دلوایا پینشنز میں اضافہ دلوایا یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کے بعد مزدوروں کے حقوق میں اتنا اضافہ ہوا اور ہم نے کوشش کی کہ ان کو اپنا محنت کا صلح دلوائے انشاءاللہ تعالیٰ بھروائیں گے اب پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت رہی ہے اور ہم اس بات کا بھی فخر کرتے ہیں کہ صوبہ سندھ نے لیبر کو امپاور کرنے کے لیے مزدوروں کو اپنا محنت کا صلح دلوانے کے لیے جتنے قانون سازی کیا ہے کوئی صوبہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم نے سندھ اسیمبلی نے سندھ مٹرنٹی بینیفٹس کا ایکٹ پاس کروایا دوزار اٹھارہ میں جو خبتین کے لیے اور مزدوروں کے لیے قانون سازی تھی ہم نے سندھ پرٹیکشن اگنس ہراشمنٹ وویمین دو ہزار دس میں پاس کروایا ہم نے سندھ وویمین ایگرکلچر ورکرز ایک دو ہزار انیس میں پاس کروایا ہم نے سندھ کیمیشن اگرہ میں پاس کروایا دو ہزار پندرہ میں پاس کروایا ہم نے سندھ دیفرنٹلی ایبلڈ پرسنز ایکٹ ایمپلوئیمنٹ رییبیلیٹیشن اور ویل فیر دو ہزار چودہ میں پاس کروایا ہم نے سندھ منیمم ویج ایکٹ تاکہ ہم یہ انچور کرے کہ مزدوروں کو اپنا محنت کا سلا ملے ہم نے سندھ منیمم ویج ایکٹ دو ہزار پندرہ میں پاس کروایا دو ہزار اٹھارہ میں سندھ لیبر پولیسی جس میں چائد لیبر بھی بانڈ لیبر بھی مائن ورکر بھی ویمنز اور سپیشل پرپنس پرسنز کے لیے بھی کینونسازی کیا گیا سندھ انڈسٹرین ریلیشن ایکٹ دو ہزار تیرہ میں پاس کروایا گیا سندھ پیومنٹ آف ویج ایکٹ دو ہزار پندرہ میں پاس کروایا گیا The Sindh Factories Act بھی 2015 میں پاس کروایا گیا The Sindh Shops and Commerce Establishment Act بھی 2015 میں پاس کروایا گیا The Sindh Home Waste Burkers Act تاکہ وہ مزدور جو گھروں میں کام کر سکے ان کو قانونی تحفظ ملے ان کو اپنا حق ملے وہ 2018 میں پاس کروایا گیا پھر The Sindh Employees Old Age Benefits Act 2014 میں پاس کروایا گیا The Sindh Employees Social Security Act 2016 میں پاس کروایا گیا The Apprenticeship App تاکہ مزدور اپنے جو سکنز ہیں وہ آگے نئے نوجوانوں کو نئے نسل کو ٹرانسفر کر سکے ہم نے Apprenticeship App 2017 میں پاس کروایا ہم نے Sindh Prohibition of Employment of Children Act پاس کروایا اور ہم نے Sindh Bonded Labor Abolishment Act 2015 میں پاس کروایا ہم نے ساتھ ساتھ Sindh Occupation and Safety Act ہے تاکہ مزدوروں کو کام کرتے ہوئے تحفظ ملے وہ Act بھی پاس کروایا وگر ہم نے اس جہد کو اب آگے لے کی چلنا ہے ہم نے جو دوہزار جو ابھی election گزرا ہے اس میں جو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ میں وعدے تھے کہ ہم نے بینظیر مزدور کاٹ کے ذریعے تمام مزدوروں کو ان کا حق پنچانا ہے چاہا وہ بڑے بڑے ادارے میں کام کرے یا وہ گھر پہ کام کرے یا وہ سیلف امپلوئیڈ ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس بینظیر مزدور کاٹ کی طرف ہم اپنا کام کرتے رہیں گے ہم نے اس کو سبائے سطح پہ انٹروڈیوز بھی کروایا ہے مگر اگر اس کو فعل ہونا ہے تو پھر جو وفاقی سطح پر ابھی تک لیبر کے جو بزارتیں ہیں ڈیوالو نہیں ہوئے ای او بی آئے ابھی تک ڈیوالو نہیں ہوا تو ہم اس طریقے سے یہ بینظیر مزدور کاٹ کو فعل نہیں کر سکیں گے جب تک وہ تمام بزارتیں جو اٹھارویں ترمین میں وعدہ کیا گیا کہ وہ دو ہزار پندرہ تک ڈیوالو ہوں گے لیکن آج تک ڈیوالو نہیں ہوا انشاءاللہ ہم یہ جدوجہد بھی جاری رکھیں گے ہم حکومت وقت سے بھی بات کریں گے کہ خاص طور پہ تمام ادارے تمام بزارتیں جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے ان کو ڈیوالو آپ کریں مگر خاص طور پہ جو ای او بی آئے کا نظام ہے وہ صبح وہ ڈیوالو کیا جائیں تاکہ صوبے اپنے مزدوروں کا خیال کر سکے اور ہم اپنے مزدوروں کو جو حق دلوانا چاہتے ہیں اپنا بینظیر مزدور کارٹ کے تروق ایک بہت امپورٹن قدم ہے کہ اس سے پہلے ہمیں ای او بی آئے ٹرانسفر کیا جائے ہم ایک اور وعدہ جو ہمارا عوامی معاشر معاہدہ میں تھا وہ تنخواہ کے اضافہ کا تھا تو امید ہے جلد حکومت سندھ اپنا بجٹ پیش کرے گی حکومت بلوچستان اپنا بجٹ پیش اور وفاقی حکومت بھی بجٹ پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی سندھ اپنا بلوچستان سے تو بہت زیادہ امید ہیں کہ وہ تنخواہ میں اضافہ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم وفاقی حکومت سے بھی یہ متاردہ کریں گے کہ مہنگائی کو مدے رزا رکھتے ہوئے ان کو بھی تنخواہ میں اضافہ کرنا چاہیے ساتھ ساتھ پی آئے بلکل پی آئے یا باقی جو سٹین میل کے جو نچکاری کا سلسلہ چل رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا ہے اور رہے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شبہ سندھ میں جو پبلک پرائیوٹ پارٹلشپ کے منصوبے ہیں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں وہ فال بھی ہوئے ہیں اور ہم نے ان تمام کمپنیز کو کامیاب کروائے ہیں تو ہم وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ پی آئے کے بارے میں نچکاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پبلک پرائیوٹ پارٹلشپ کرے وہ ان کا کچھ شیر ضرور بیجے اور پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس ادارہ کا ترقی کا ہم بند بس کرے جس کا فائدہ پاکستان کا ہوگا پاکستان کی معیشت کا ہوگا اور یہ ایک ایسا چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں جو ہم نے ہر کول میں ہر کول میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ پبلک پرائیوٹ پارٹلشپ کے تھرو ہم وہ کام کر سکے جو پاکستان کے تمام وفاقیوں سپاہی حکومت اس سے پہلے ناکام رہے وہ تھر سے کولا نہ نکال سکے بیجلی نہیں پیدا کر سکے جب ہم نے پبلک پرائیوٹ پارٹلشپ کیا تو ہم نے وہاں اس منصوبہ کو نہ صرف کامیاب کروایا وہاں کے عوام کو روزگار دلوایا اور اس علاقہ اس وقت تراکی آفتہ اگر ہے تو اس لیے ہی ہے کہ پاکستان پیپوز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ پبلک پرائیوٹ پارٹلشپ کا نظام کھولا تھا اسی طریقے سے جو ہمارا انفرسٹرکچر ہے ہم نے سرکے بھی بنائے ہیں پبلک پرائیوٹ پارٹلشپ کے تھرو ہم نے پلے بنائے ہیں یہ انڈس پہ پبلک پرائیوٹ پارٹلشپ کے تھرو تو اگر پبلک پرائیوٹ پارٹلشپ اور جس وزیر خزانہ کا تعریف رضی 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 ربانی صاحبہ بھی کر رہا تھا وہ بھی ہمارا پبلک پرائیوٹ پارٹلشپ کا نظام کو بڑا پسند کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو سمجھائیں ہم ان کو منائیں اس بات پہ کہ آپ نچکاری کے بجائیں پبلک پرائیوٹ پارٹلشپ کی طرف بھریں تاکہ ہم اس ادارہ کو فعل بھی کر سکے اور ہمارا معیشت کو پوزیٹیولی ہم اس پہ کانٹریبیوٹ کر سکے جہاں پی آئے کا ذکر ہو رہا ہے وہاں سٹیل میل کا بھی آویسلی پاکستان بیپ اس پارٹی کی اور سندھ حکومت کی خاص طور پر اس لئے زمین جو سٹیل میل کو دیا گیا وہ تو سندھ حکومت کا زمین تھا اور ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت کے انپٹ کے بغیر اس ادارے کے بارے میں فیصلے نہیں لینے چاہیے ہم ہمارا سٹیل میل کے بارے میں یہ رائے ہیں کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کے ساتھ بیٹھے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نچکاری سے بہتر یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت کو سٹیل میل نہیں چاہیے تو سندھ حکومت خریدے گی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پبلک پرائیویٹ پارنشپ کے تھو ان سے بہتر چلائیں گے اور خاص طور پر وہاں کے مجدوروں کا خیال رکھیں گے ہم پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی معیشت کے ترقی چاہتا ہے مگر پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ترقی کا یہ نہیں مطلب کہ چند اشرافیہ کے نمائندے اور ان کے کاروبار میں ترقی ہو ترقی کا یہ مطلب ہے کہ نہ صرف اشرافیہ مگر عام آدمی ترقی کرے ہمارے مزدور بہن بھائی ترقی کرے پھر ہم اس ترقی کو مانیں گے جہاں تک ہمارے تنظیمیں ہیں اس بات پہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے تنظیمیں کو مزید فعل ہونا چاہیے خاص طور پہ جو میرے پیپلز لیبر بیورو ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے رضا ربانی صاحب کو یہ ذمہ داری بھی ہے کہ نہ صرف سندھ کے مگر وفاق بھر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیبر بیوروز ہے جو ہمارا لیبر کا ونگ ہے اس کو ری آرگنائز کیا جائے فعل کیا جائے انرجائز کیا جائے تاکہ ہم مزدوروں کا نہ صرف سہی نمائندگی کر سکے مگر جو ان کے ایشیوز ہیں ان کے امیدوں کے مطابق ان کے لیے جدو جہد کر سکے آپ سب کا بہت بہت شکریہ جیئے بھٹو جیئے مزدور بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ادارے چلتے ہیں تو مزدور کی محنت سے چلتے ہیں